اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان میرے چینل میں خوشانتیج یہ میرے پاس الگی واشنگ مشین کا بورڈ ہے اس پہ کنفارمل کوٹنگ ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ اکریلک کنفارمل کوٹنگ ہوتی ہے اس کو کیسے ریموو کرائیں وہ ریموو ہوتی ہے پیٹ ریموور سے تو مجھے میرے ویور نے خالد اتایا صاحب ہے لبنان سے انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس یہ بورڈ ہے واشنگ مشین کا بورڈ ہے اور اس طرح کر کے یہ تھک لیئر ہے ان دی بورڈ غسالہ علیہ آزالزاد کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ بورڈ غسالہ اس کو غسالہ کہتے ہیں واشنگ مشین کو واشنگ مشین کا بورڈ ہے تو اس کے اوپر جو کنفارمل کوٹنگ ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے ریموو کیا جاتا ہے اس کے لیے بہت سمپل سا گر ہے جو کہ میں یوز کرتا ہوں ٹیشو پیپر لے لیں یا کوئی بھی کپڑا لے لیں ٹیشو پیپر لے لیں ٹیشو پیپر لے لیں میں یہاں پر آئیسو پروپائلل کو ہر یوز کر رہا ہوں ٹیشو پیپر لے لیں 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 مجھے دیکھنے کے لئے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے ابھی دیکھئے تو میں بڑی آسانی سے اس پہ کمپونٹ کے ایریے پہ اپروچ لے سکتا ہوں اگر ضرورت ہوتا ہم اس ایریہ میں ایک اور کوٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے یہ ایریہ کلیر کرنا ہے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے م exterior م م موسیقی 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 اگر یہ cold weather ہو ، ثنڈاس موسم ہو تو وہاں پہ یہ मشکل ہو جاتی گئی تو اس کے لئے اس کو soft کرنے کے لئے میں تو یہ طریقہ use کرتا ہوں آپ کون س طریقہ ڈیوز کرتے ہیں کومنٹس میں لکھئے جہاں پہ اس ایم ڈی کمپوننٹس ہو تو وہاں پہ ہمیں سپیشل کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے خلقakanہ سپیشل کی کرتے ہیں گھنی گھنم موسیقی 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 اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے سوال ہو تو کومیک میں لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ